اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو اللہ تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھیں میری یوٹیوب فیملی اللہ آپ کو بہت خوش و خورم رکھیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے تو جناب باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ یہ جو جگہ ہے نا جو آپ دیکھ رہے ہیں ہیل سائیڈ بڑی مزے کی جگہ ہے ایک مہینہ میں نے یہاں گزارا بڑی خوبصورت جگہ ہے میں نے سوچا چلو آپ سے بھی شیئر کرتی اچھا رمضان بھی آ گیا تھا بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بات دیکھ کر کہ لوگ روزے تو رکھتے ہیں بھئی اپنے لیے تراوی پڑھے ہو اپنے لیے ٹھیک ہے لیکن دوسروں پہ حسان کرتے ہیں ہائے تم نے اتنا تھوڑا قرآن پڑھے ہائے تم نے یہ روزہ نہیں رکھا ہائے تم نے یوں نہیں کیا بھئی لکھو اگر عبادت کر رہے ہو تو اپنے لیے دوسروں کی زندگی مشکل نہ کرو ہم جیسے لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو مسلم سے غیر مسلم کر دیتے ہیں مجھے یہ خاتون کہنے لگی زبردستی اپنے بچوں کو روزہ رکھا ہو سوری مجھے ہسی آ گئی میں نے کہا کہ بچوں نے نہیں روزہ رکھا یہ بہت دیر پہلے کی بات ہے چھوٹے چھوٹے تھے بچے کہتی زبردستی رکھا ہو اپنے بچوں کو روزہ میں نے کہا مجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹھا لوگوں کی ذہنی قیفیت یہ ہے who the hell you are ماں کو نہیں پتا کہ کون سا بچہ کب روزہ رکھ سکتا ہے اچھا جب میری بچی پورے روزے تیس روزے رکھ رہی تھی نو سال کی عمر پہ تب تو کسی نے اپریسیشن نہیں دی تو I'm sorry ہسنا نہیں چاہیے لیکن مجھے ہسی آتی ہے لوگوں کی ذہنیت پہ بھئی حاج کار رہے ہو تو اپنے لیے نمازیں پڑھ رہے ہو تو اپنے لیے روزہ رکھ رہے ہو تو اپنے لیے آج میں کتاب پڑھ رہی تھی وہی قصص الانبیاء تو اس میں ایک جو روایت ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدیقوں کو ڈراؤ اور گناہگاروں کو خوش خبری دو پوچھا یا اللہ وہ کیوں کہا اس لیے کہ جو نیک لوگ ہیں اپنی نیکیوں پر نہ اترائیں اور جو گناہگار ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اللہ سے نہ ڈریں بلکہ ان کے لیے بھی رحمت ہے تو پروردگار ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈامپ لیں ہم گناہگار ہیں پتہ نہیں کس کے اعمال قبول ہیں کوئی دل ہی دل میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے اور کسی کو وہ ایسے ہی رگڑا بھی لگا دیتا ہے بس اللہ کرم کرے آمین ملتے ہیں پھر ملتے ہیں پھر